اپنی زندگی کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا اپنے لیے نہ سہی اپنی بیٹیوں کے لیے ہمارے ساتھ جینے میں کوئی حرض نہیں تمہارا پتی مر گیا ہے اور میری بیوی بھی چلی گئی لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے جو بچے ہیں ان کی حالت میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ یا میں تمہارا پتی بن جاؤ میری بیٹی کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور تمہاری بیٹی کو ایک باپ کی وہ دونوں ہماری دنیا ہے ان کے لیے سب کچھ دیاک کر کے ایک ساتھ جینے میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ انت نہیں ایک شروعات ہے میں جب تک زندہ ہوں تب تک ہمارے بچوں کا خیال رکھوں گا بولو کیا کہتی ہو موسیقی 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 تارا کیا ہوا بیٹی کیا ہوا بیٹی کیا ہوا بولو میں آگیا ہوں بیٹی اب سب ٹھیک ہے سو جاؤ سو جاؤ بیٹی موسیقی ٹی بی آف کر کے کولج جانے کی تیاری کرو ہاں دیویا ہاں ماں تارہ کو پراتھے بہت پسند ہیں اسے دے دینا اگر برطن پڑے ہو تو ساف کر دینا تب کولج جانا ٹھیک ہے ہاں تمہارے واپس آنے تک میں وہاں جا کر اس کا خیال رکھ لوں گی ٹھیک ہے ماں ارے میری سکول کا فیس تو دے دو تمہارے پاپا کے آتے ہی لے لوں گی ٹھیک ہے آو بیٹی دیویا کولج جا رہی ہو ہاں بابو جی پتا نہیں کیوں لیکن دارہ رات میں کچھ عجیب سا محسوس کرتی ہے چون کیا بات ہے بابو جی پتا نہیں بیٹی تم یہاں آتی ہو تو اسے اچھا لگتا ہے تم اس کی بڑی بہن جیسی ہو اس کا اچھی طرح خیال رکھنا بیٹی آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں بابو جی آپ چنتہ مت کیجے ٹھیک ہے بیٹی سنو ہاں تم یہی پر روکنا دارہ کو ہسپیٹل میں بھرتی کرانے کے لیے بیس ہزار کا انتظام کرنا ہے میں جا کر جلدی واپس آ جاؤں ٹھیک ہے بابو جی کیا بات ہے لگتا ہے پوری رات سو ہی نہیں بابو جی کہہ رہے تھے کی تم رات بھر بہت پریشان تھی یہ کیا تم نے دودھ بھی نہیں پیا دماغ پر تھوڑا بوچ کم ڈالا کرو اب تمہاری کیا پریشانی ہے تمہاری ماں کے جگہ میری ماں ہے میں تمہاری بڑی بہن کی طرح ہوں پھر بھی تمہیں پریشانی ہے ماں نے تمہارے لئے پراتے بھیجے ہیں یہ لوگ کھالو موکھ کھولو بابو جی نے تمہارے لئے بہت جگہ کرز مانگا ہے ان کے لئے تو اٹھ کر چلو تم تمہیں جلدی سے ٹھیک ہونا ہے تو یہ دوا کھالو یہ لوگ پانی پیلو میں تمہارے بال ٹھیک کر دیتی ہوں چلو ہم لوگ باہر گھوم گر آتے ہیں اگر پورے دن گھر کے اندر رہوگی تو زندگی سے اپ جاؤگی باہر کی دنیا دیکھوگی تو تمہارا من لگے گا تو دیکھا تم نے باہر کی دنیا کتنی خوبصورت ہے اچھا چلو میرے کالیج کا ٹائم ہو گیا میں چلتی ہوں بیکار کی باتیں مت سوچنا اپنا خیال رکھنا میں بس آتی ہوں کیا کہا وہ شراب ہے تو اس کو بولو کہ میں اچار ہوں ٹھیک ہے بات میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بھائی کیا حال چال ہے اور بتاؤ کہ چھوٹی کیسی ہے اب وہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مجھے لگتا تھا کہ اس کی طویعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کی مانسک حالت بھی ٹھیک نہیں ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا اس کے لیے بیس ہزار روپے کی ضرورت ہے اتنی اسی بات کے لیے تم اتنا ججا کیوں رہے ہو ارے تارا کے لیے ہم تینوں ہے نا تم جنتا مت کرو ہم سب اسے ٹھیک ہی کروا کے رہیں گے لیکن اس سمیں بیس ہزار روپے رکو میں ناگراج کو فون کرتا ہوں ٹھیک ہے ارے بھائی وہ روی بھائی آئے ہیں پیسے چاہیے تھے اہاں بیٹی کی علاج کے لیے بیس ہزار روپے چاہیے بیس ہزار فلحال تو مشکل ہے ایک کام کرو شام کو کورٹیج پہ آ جانا منی سے کہہ دوں گا ٹھیک ہے بھائی تینوں کا مل کر کتنا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں آ جاؤں گا وہ منی کورٹیج کے پاس شام تک آئیں گے میں بھی وہاں پر جاؤں گا ناگراج بھائیہ بھی آ رہے ہیں ہم تینوں مل کر بات کر کے دیکھتے ہیں ان سے تارا کی فکر مت کیجئے ہم لوگ ہے نہ بات کر لے گے جتنا ہو سکے گا ہم لوگ آپ کی مدد ضرور کریں گے ٹھیک ہے ربی تمہاری اتنی سندر بیٹی ہے اسے کسی بھی طرح سے ٹھیک کرو بیکار میں چنتہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور جتنا ہو سکے گا وہ اتنی مدد کریں گے یہ لگ جی بھائیہ بھائیہ وہ پیسے بھیج دو ہاں ہم لوگوں نے بل کر ساڑھے چھ ہزار روپے کے حساب سے پیسوں کا انتظام کر دیا ہے یہ لو ان پیسوں سے اس کا اچھی طرح سے علاج کرنا ارے وہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے اور خود چل کر آئے ہم تینوں بس یہی دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب تم جاؤ اگر ڈاکٹر تم سے کچھ کہتا ہے تو بھائیہ کو فون کر دینا وہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے بھائیہ یہ کون ہے آپ لوگوں نے اتنے سارے پیسے اسے کیوں دے دیئے میں دس روپے مانگتا ہوں تو آپ لوگ نہیں دیتے مجھے اور اسے اتنے سارے پیسے دے دی ارے سنو اس کی ایک بیٹی ہے لکوے کی وجہ سے اس کا ہاتھ پر کام نہیں کرتا اور یہاں تک کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پاتی اس کی بڑی بیٹی اور بیوی بھی مر چکی ہے اب اس کی چھوٹی للکی کا علاج ہم تینوں ہی مل کر کر آ رہے ہیں اور بھائیہ ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں کوئی بھی کسی کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے آپ لوگ سچ میں بھاگوان کا روپ ہے یہ جگہ ہی تھوڑی دنوں میں سرگ بن جائے گی تمہیں کام کرو ان سبھی لوگوں کو یہاں لے آؤ انہیں ایک کو بھی نہ چھوڑو کور کر کے کریکٹ کر کے اپنے کارٹیج پر لے آؤ یہ روم پھول ہو گیا نا تو تمہاری پاکٹ بھی پھول ہو جائے گی جی ٹھیک ہے سر جاؤ جلدی سے کام پر لگ جاؤ بھائیہ آپ سچ میں بہت ہوسیار ہو بھائیہ یہ تو ایک کمرہ بھی کھالی نہیں چھوڑتے بھائیہ 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 مجھے شام کو کچھ کام ہے چلتا ہوں کل ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ کل ملیں گے پھر ملتے ہیں اچھا بھائیہ تو میں بھی اب چلتا ہوں جلدی ملتے ہیں ٹھیکуди ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکou ساسور جی کیا بات ہے بیٹا بار بار ساسور جی کیوں بول رہے ہوں میں تمہارا ساسور کیسے ہو گیا میں تو ٹھیک بول رہا ہوں لیکن آپ بھی بول گئے ہیں میں نے آپ کی ویٹی سے شادی کرنے کے لئے کہا تھا لیکن آپ نہیں مانیں وہ بھی مجھ سے دور ہو گئی سدھا سکھی رہو بیٹا اور اس کے بارے میں بات مت کرنا ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں بات کرنے سے وہ آپس تو نہیں آنے والی مجھے اس کے بارے میں سب پتا ہے وہاں کیا ہوا تھا اب تمہاری بیٹی ہے نا تارہ اگر وہ پھر سے ٹھیک ہو کر چلنے لگی تو اس کی شادی مجھ سے اپنی بڑی بیٹی کی جگہ کرا دینا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو سو سمجھ کر بول رہے ہو نا ساسور جی میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں سو سمجھ کر ہی بول رہا ہوں تارہ کے بارے میں آپ اگر ایک شبد بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا ساسور جی ساسور جی ارہ سنو میں تارہ کے لیے انتظار کرتا رہوں گا وہ مجھے پسند ہے بس اور کوئی بات نہیں مو کھولو بیٹی ہاں لو بس تھوڑا سا اور بس ایک نیوالا تھوڑا سا کھالو مو کھولو اچھا نہیں چاہیئے ٹھیک ہے تھوڑا پانی تو پیلو بیٹی یہ لو اب سوچا بیٹی مو کھولو 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 اے کس اور کس اور اے کس اور اے کس اور اے کس اور اے کس تو بول یہ سب کس نے کیا اے کس اور اے تمہارا بھائی آیا اے 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 مجھے اکیلہ چھوڑ کے چلا گیا کس اور کس اور میرے بات سن اے کس اور میرے بھائی اب میں تجھے کچھ نہیں بولوں گا اے اے کس اور کس اور اے بولنا کس اور بول بول میں تجھے کچھ نہیں بولوں گا رہے اب بول اے کس تو بول کس اور کس اور کس اور مر گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ برا آدمی بھلا ہو گیا ایک نمبر کا گنڈا تھا وہ اور مرنے کے بعد بھی اوپر تھوڑی گیا ہوگا یہیں کہیں بھوٹ بن کر گھوم رہا ہو بھائی مرنے کے بعد کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے ہاں پہلے اس سے نہیں بنتی تھی اب اس کے بھوٹ سے بھی نہیں بنے گی اس کا بھوٹ تو کیا اس کے باپ کا بھوٹ بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتا تمہاری اس کی کبھی نہیں بنے گی چلو چلتے ہیں دیویا یہ لو اسے لے جا کر ماں کو دے دو اور ان سے کہنا میرے کپڑوں پر بستری کر کے رکھیں شام کو کوٹے جانا ہے اس لیے اچھا ٹھیک ہے تارا تمہاری آنکھوں میں بست چنتہ دیکھ رہا ہوں تمہارے گالوں پر آسووں کا نمک بھی لگا ہوا ہے ہم سب تمہارے ذات ہیں تمہیں جلدی ٹھیک ہوتا دیکھنے کے لیے تمہارے منی ماما کمار ماما سب اندظار کر رہے ہیں تمہیں بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اچھی طرح کھا پی کر خوش رہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہو گیا تمہیں تم ہوتی تھی موری کیوں ہوں سب تمہارے لئے کتنے دکھی ہیں تمہیں سمجھ آ رہا ہے لیکن تم پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہو میں کچھ کہہ رہی ہوں ارے میں کون ہوں یہ بات شاید وہ ٹھیک سے نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے ابھی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم بات میں بات کرتے ہیں مالک سنو میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ تم مجھے مالک مت کہا کرو مجھے سر کہا کرو تم سر میری نوکری دیکھو ابھی بات سنو سر تمہارے لئے تمہاری بیٹی ہی سب کچھ ہے اور میرے لئے میرا بسنس ہی سب کچھ ہے میں تمہیں اتنی اچھی خاصی تنخواہ دے رہا ہوں لیکن تم ہو کہ کبھی بھی سمیہ سے کام پر نہیں آتے ہو تم سر آج کے بعد میں صحیح سمیہ پر کام پر آؤں یہ بات تم کم سے کم بیس بار کہہ چکے ہو تمہاری بیٹی کا ٹریٹمنٹ پورا ہو جائے گا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی پھر میں دیکھوں گا ہاں اور ویسے بھی آج کل میرا بزنس ٹھیک نہیں چل رہا ہے ہم بات میں دیکھتے ہیں ہی میں نے تجھ سے کتنی بار کہا مجھے بار بار ڈسٹر مت کر کیوں بار بار فون کرتا ہے مجھے ڈسٹر مت کرتا ہے موسیقی 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 سبح ہوتے ہی روز ادھار مانگنے کے لیے نکلنا شرم آتی ہے سر ہم جو پیسے تمہیں دے رہے ہیں اسے ادھار کیوں سمجھ رہے ہو یہ ہمارا کرتب ہے تمہاری بیٹی کے لیے یہ سب کرنا ہمارا فرض ہے جو بھی ہو سر اگر میں محنت کر کے کماؤں گا تب ہی تو پیسے ہاتھ میں رکھیں گے روی یہاں کام کرنے کے لیے ایک لڑکے کو رکھ دیا ہے تم اب پہلے کی طرح سارا کام نہیں کر سکتے ہو میں نے تمہاری کام کے لیے بول دیا ہے بہت جلدی تم کو کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا ایک کام کرو تم بچی کو ریڈی کرو مالک میرا مطلب اس کی طبیعت سے تھا میری بات کو سمجھ رہا نا ٹھیک ہے سر میں چلتا ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 بھائیں 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 بس 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 یہیں روک دیجے روکیے نا کپڑے سلنے کے لئے دیئے تھے پیسے دیجے کتنے چیئے بیٹی کپڑے سلائی کرنے کے سارے چار سو اور پچاس میرے ہاں پانچ سو پانچ سو بیجے بائی دیویا بیٹا اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاپا 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 اٹھئے نا کیا ہوا آپ کو آپ یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئے پاپا پاپا میری طرف دیکھئے پاپا 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 چلینا دیر ہو رہی ہے پاپا 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 پا بیٹی بیٹی تارا کیا ہوا میری طرف یہاں دیکھو تارا اسے کیا ہو گیا بیٹی تارا کیا ہوگا ایسا تارا کیا ہوگا میرے ماں تمہارے لئے پراتھنا کرتی ہے اگر کوئی ہم سے پیار کرنے والا کوئی انسان ہو تو وہ سب سے بڑا گفت ہے تمہاری دیدی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی تمہارا سپورٹ کرے گی میرے پاپا تمہارے پاپا کی جوب کے لئے کوشش کر رہے ہیں دیکھنا تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی اور چلنے بھی لگو گی میرے ماں کہتی کہ ہم جسے پیار کرتے ہیں اگر وہ مر جائے تو وہ اوپر جا کر ہمارا بہت خیال رکھتا ہے سمجھیں موسیقی 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 بیٹی کی تبیت خراب ہو جائے تو ماں دیکھ سکتی ہے لیکن اگر بیٹی کی تبیت خراب ہو جائے تو ایک باپ نہیں دیکھ سکتا سنیے جی ہاں میں نے سب سن لیا تھا رہا ٹھیک ہو چکی ہے اس کے لئے کتنا دخصہ آئے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور اس کا فل مل گیا ہے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے ہم لوگوں نے اس کے جیون میں آپ کا بہت بڑا یوگدان ہے ارے صرف میرا ہی نہیں ہے منی اور کمار کھا بھی یوگدان ہے اس میں آرام سے پیہ نیچے رکھنا بیٹی آرام سے سمال کر دیرے دیرے آرام سے پیہ رکھنا دیرے سے تم کر سکتی ہو ایسے ہی آؤ دیرے سے آرام سے چلو اب یہاں پر آرام سے بیٹ جاؤ او اے جاو آپ سامالکا 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 تارا مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا ہے یہ کیا سے ہو سکتا ہے ماں ماں یہاں آؤ چل دی دیکھو کون ہے تارا تم خود چل کر یہاں تک آگئی بیٹی ہز تم بہت دنوں بعد خود چل کر یہاں آئی ہو ہم سب بہت خوش ہے تارا اب تم پرانی والی تارا بن رہی ہو تم چلنے تو لگی بیٹی اب اس دن کا انتظار ہے جب تم خود کہو گی کہ ماں پراتھا بنا کر کھلاو اب یہ بہت جلد بات بھی کرے گی چلو اندر بیٹھتے ہیں آؤ بیٹی آؤ آؤ اس دن رات تقریباً چلو اندر بیٹھتے ہیں ہم نے اس سے بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں موسیقی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم لوگوں نے جو اتنے دنوں سے پیسہ گھرچا کیا اس کا کیا سب سارا کیلئے ہے یا کیا کہہ رہے ہیں انجانے میں ہو جائے اسے گلتی کہتے ہیں اگر چاند بوجھ کر کریں تو ذریع کام ہوتا ہے مجھے لگتا ہے تم سب سمجھ گئے ہوگے اے تیری بیٹی کا علاج ہم لوگ کیوں کرائیں گے ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سوچ سمجھ گری کیا ہے تمہارا خیال ہم رکھیں گے اب جاؤ 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 جا کر اپنی بیٹی کو لے کر آ ہم نے جو پیسے دیئے ہیں اس کا سود بسولنا ہے یاد ہے یاد ہے تمہاری بڑی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا ایک بار ٹھنڈے دیماغ سے اچھی طرح سوچ لو بھول گئے ہو تو بولو اچھا جب کام ہوتا ہے تب ہی کتاب اٹھا لیتی ہو پڑ رہی ہے یا سپ ناٹک کر رہی ہے میں نے کپڑے دھولی ہے تھوڑا کام میں ہاتھ بٹھا لو تم بھی تم ہو تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میں چلی جاؤں گی تب کیا کروگی گھر کا کام ختم کر کے دھککے کھاتے ہوئے اس سن کی مینجر کے سامنے پہنچتی ہوں تب تک لیٹ ہو جاتی ہوں اور روز ڈانٹ کھاتی ہوں اس سب کا سامنا مجھے ہی تو کرنا پڑتا ہے موسیقی موسیقی منجو بیٹا اگر پتا جی تیار ہو گئے ہیں تو جلدی چلنے کو بولو تارا پتا جی کو بلاؤ پاپا بس آ رہا ہوں بیٹی ناغراج انکل آئے ہیں پاپا کو شامنے جلدی بھیج دیجئے گا ہم لوگ گھر پر رکھے ہیں بیٹی ٹھیک ہے ربی جلدی آؤ نا بیٹی منجو ہاں پاپا میں جا رہا ہوں بیٹی ٹھیک ہے پاپا ربی ہاں سر 102 کا ہیٹر ٹھیک کرا دو ٹھیک ہے کرا دوں گا سر بروازے پہ لات مار رہا ہے تیرے باپ کی کار ہے کیا یہاں نہانے کے لئے پانی نہیں ہے اور تُو پانی برباد کر رہا ہے وا 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 یہاں پینے کے لئے پانی نہیں ہے اور تُو گاڑی ساکھ پرنے کے لئے پانی برباد کر رہا اور ہم لوگ کہاں سے آئیں گے جائیں گے آپ لوگوں کے لئے راستہ ہے پر تمہاری طرح مفت میں روڈ توڑ کر بھائیسوں کے طرح فیلنے کے لئے راستہ ہے تجھے ٹیکسی سٹینڈ سے نہیں ہٹا دیکھ لینا تُو مرد کا بچہ ہے تو ہٹوا کر دکھا چل چل جا بڑا آیا مجھے دیکھ کے ڈر گیا سالہ جب تک میں تیرا ساتھ ہوں کوئی تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا لگتا ہے کھانے کے لئے کچھ لے کر جا رہا ہے باہر سڑک پر سوریز کھڑا ہے تُس سے ہی ملنے آیا ہے ارے وہ کس لئے اور کیوں آیا ہے دیکھ لے ارے وہ گھر کے باہر سڑک پر ہی تو کھڑا ہے نا دیکھ اس کی سنگٹ ٹھیک نہیں ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے مصیبت ہی کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ دوستی مت رکھ یہ میں سمجھا دیتا ہوں تجھے وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور میری لئے کچھ بھی کر سکتا ہے تُو کہہ رہا ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بس یہی مصیبت ہے تیری کچھ بھی کر دینے والا دوست نہیں ہو سکتا ہے جو سمجھ پر کام آیا دوست وہی ہوتا ہے سمجھ میں آیا اچھا آپ تُو کہاں جا رہا ہے بتا تُو دے میں باہر جا رہا ہوں ایک دن بھی تُو نے اپنے موں سے یہ نہیں کہا کہ میں کام پر جا رہا ہوں اچھا جا ارے میں نے سوچا تھا زندگی میں کچھ کرے گا لیکن نہیں میری اطرح ہو گیا ہے باتا نہیں آج آئے گا کی نہیں سوریش تُو اندر کیوں نہیں آیا بھائیہ ہے نا اندر مجھے دیکھتے ہیں ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے موں پر کچھ بھی سننے سے اچھا ہے کہ پیٹ پیچھے کہلیں درد نہیں ہوتا ہے ایسے بھائیہ نے تم سے کچھ کہا کیا اچھکل تو بہت بری حالت ہو گئی ہے اتنی مہنگائی بڑھ گئی تم نے بھائیہ کی ساری باتیں سنی نہیں میں نے کچھ نہیں سنا تم نے سنا بھی ہوگا تو نہیں بتاؤ گے اس گھر کے اوپر ان کا جتنا عدیقار ہے اتنا ہی عدیقار میرا بھی ہے ہے کی نہیں یہ بات ہے اے یار بولو نا منچو تمہارا کیا فیصلہ ہے کیا میں نے جو کل تم سے کہا تھا میں کتنی بار کہ چکے ہوں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کیا ایک لڑکی کو توجر کر کے شادی نہیں کر سکتے تم میں نے جو تم سے کہا وہ کوئی مزاک نہیں ہے میں پورے ایک سال چھ مہینے تمہارے پیچھے گھوما ہوں اس کے بات کہہ رہا ہوں میں تو میں کیا کر سکتی ہوں تم مجھ سے شادی کروگی یا نہیں کروگی مجھے ابھی جاؤ آپ چاہیے کل تمہارے گھر آ کر تمہارے پیتہ جی سے بات کروں گا میں ان سے کہوں گا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری بیٹی سے ہی شادی کروں گا پاس کے گاؤں کا سیٹ چالیس ہزار میں زمین بیش رہا تھا جب میں ریجیسٹریشن کرانے گا تو کہتا ہے سیتالیس ہزار لوں گا بتائیے میں کیا کروں بھئیہ آپ دیکھ کر کچھ کیجئے ایسے میں زمین کمار کے ہاتھ سے نکل جائے گی اے منی یہاں مرمبت کا کام چل رہا ہے میں بہت بزی ہوں ارے تو یہ کام پورا ہونے کے بات کر دیجئے ہاں میں چیرمن سے بات کر کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے بھئیہ آپ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا روی ارے کیا بات ہے تمہارا چہرہ بہت اداس لگ رہا ہے ارے بھائی آپ نے بھی سنائی ہوگا وہ راکیش کا بھائی کشور ہے نا وہ ہمیشہ آتے جاتے راستے میں منجو کو چھیڑتا رہتا ہے بات کیا ہے کل وہ میرے گھر رشتہ لے کر آ رہا ہے بہت در لگ رہا ہے روی ہم ہے نا تمہارے ساتھ تمہاری بیٹیوں کے لیے ہم لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہے جیسے ابھی تک سمالا ہے منی ویسے ہی آگے بھی سمال لے گا کیوں منی ہاں میں دیکھ لوں گا بھائیہ ارے پچھلے ہپتے بھی تو میرے ساتھ پنگا لیا تھا اس نے میں سبق سکھائے بینا نہیں چھوڑوں گا روی کسی سے یہ مت کہنا کہ تم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کل کیشور کو آنے دھو ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے اس کا تم فکر مت کرو جاؤ اچھا تو وہ منجو سے بھی چھوڑ کھانی کر رہا ہے ہاں کئی بار مجھ سے پنگا لے چکا ہے اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا کتنی بار کہچکا ہوں لب وہ اب کیا ہوتا ہے ارے تجھے شرم نہیں آتی اس لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے وہ لڑکی اتنی بھی سندر نہیں ہے پھر ایسا کیا ہے اس میں جو اس کے پیچھے پڑا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا مجھے وہ بہت پسند ہے سمجھ کے نا ہاں اسی طرح اس دن اس کے بیٹی کے پیچھے واجمین بڑھ کے گھوم رہا تھا اس کی شادی کہیں اور کرا دی اس دن شراب پیکر گھر میں اُلٹی کی تھی بس یہی ہے پیار اتنا ہی بس تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں اس لڑکی سے شادی نہ کروں تو کون ارے جو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے پہاڑی کے نیچے سے لے کر اوپر تک اس نے بھی میرے بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا جائے اور جس نے اٹھایا اس کے ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دیے گئے ہیں سمجھا سمجھا آج کے بعد منجو کی طرف آکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا سمجھ گئے دوبارہ دیکھے تو ایک بات یاد رکھنا آج تو زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اگلی بار مار دوں گا اب پیر دلکھو تزلی ہو گئی نای بار دیتارہ پہلے ہونے گئے دوارہ پہلے دادی کو دو ربی ہم لوگ اوپر ہیں مجھوùngد ساتھ پیرو لوں ربی دیتارہ رکھو آب شرم denominی کی کی آ زیکی ربی مجھے بھی لگتا تھا تم اتنی عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے لیکن دیکھو دو بیٹیوں کے باپ بن گئے ایک اپنی بیٹی ایک گود لی ہوئی بیٹی ایسی بات نہیں ہے وہ سب ان کا پریوار ہے تمہیں پتا ہے منجو اس سے کتنا پیار کرتی ہے اس کا بہت خیال رکھتی ہے وہ اس لئے جو موہ میں آتا ہے خالی وہ مت بکھو تم سمجھے چلو پیو رو یہ دھوڑا پانی مگ رہا ہوں بیٹی تارا ایک لوڑا پانی لے کر آنا اور ڈالو کیا نہیں نہیں بس بس کہاں جا رہی ہوں پاپا نے اوپر پانی لانے کو کہا ہے مجھے دو میں دے دیتی ہوں تم جا کر سو جاؤ زہی گا بھائی ربی زج میں بہت اچھا آدمی ہے ہاں دھو دو بیٹیاں پھال رہا ہے مجھا کوڑی ہے زہی ہے ہاں پیلو پانی آنا میتنا دیر کیوں ہو رہا ہے بھائی آ گیا تمہارے گھر میں دو جوان لڑکیاں ہیں ہاں تمہیں نہیں لگتا کہ سمیں پر منجو کی شادی کروا دینی چاہیے ہاں روی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تم شادی کی جنتہ مت کرو سب مجھ پر چھوڑ دو ہاں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ ہے نا اس کے لئے لڑکا دیکھ لیں گے تم جنتہ مت کرو اے ارے اس بڑا پہ میں آپ سوک گئی ہے اور تم سب کو جوان چھوکری چاہیے تم لوگوں کو بہت چڑ گئی ہے نیچے لڑکیاں آکے لیے کام کرو تم نیچے جاؤ ہم ختم کر کے آتے ہیں جاؤ جاؤ آرام سے جاؤ ہے منی اگر سے جانا دو آرام سے سونا میرا دل اس پر آ گیا ہے میں نہیں جانتا تم کیا کروگے کسی بھی مجھے چاہیے وہ تم اسے لے کر جاؤ گی تو کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھوں گا میں دو سال سے اکیلہ سو رہا ہوں پھر میرا کیا ہوگا ہاں تو ہم کیا کریں گے وہ تمہاری پریشانی ہے منی میری بات دھیان سے سنو ہم تینوں مل کر اس سے مزا لیتے ہیں میری ماں نہیں ہے میرے پاپا کو آپ پر کتنا بسوات تھا ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کر کے کیا خوشی ملے گی آپ کو بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے مجھے جانے دیجئے آپ کو مجھ پر ترس نہیں ہا رہا ہے کیا مجھے جانے دیجئے رہا ہے مجھے مجھے جانے دیجئے منا مانی بھگ رہی ہے بھگ رہی ہے اے کہاں باغ رہی ہے اے رکجا کہاں باغتی ہے مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو چھوڑ مجھے 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 موسیقی 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 منزو میری جان کیوں رو رہی ہو میں ان کے جیسا نہیں ہوں میں ہوں نا میں تمہیں یہاں سے لے چلتا ہوں چلو میں تم سے پیار کر رہا ہوں ہم تو نگرے کر رہی ہو تو وہ اس سے نہیں بچ لگتی موسیقی 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 لے جا کر اسے تم جلا دو ورنہ ہم لوگ فض سکتے ہیں میں جا کر باہر نظر رکھتا ہوں پاپا پاپا دیدی پاپا پاپا دیدی کہیں نہیں دیکھ رہی ہے پاپا کیا کہہ رہی ہو منجو دکھائی نہیں دی رہی ہاں پاپا میں اچھی طرح دیکھا میں نے ہر جگہ دیکھا سب جگہ دیکھ لیا نا وہ کہیں نہیں ہے تم رکو میں جا کر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے پاپا چل دی آنا منجو منجو پاپا 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 پاپ موسیقی 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 یہ کیا ہے بڑی جو ہو گیا اس کے بارے میں سوچتی رہو گی تو کیسے چلے گا وہ واپس تو نہیں آئے گی نا دیدی کو یاد کیے بھی نا دیدی کو دیکھے بھی نا اس گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں میں جہاں بھی دیکھتی ہوں بس دیدی دکھائی دیتی ہے پتہ نہیں انہوں نے آدمتیا کیوں کی انہیں کوئی پریشانی تھی ہمیں کبھی بتایا بھی نہیں اور چھوڑ کر چلی گئی بیٹی تمہاری آلت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے اس کے بعد اس دنیا میں اب میرا کہنے کے لیے بس تم ہی تو رہ گئی ہو اب آگے کی زندگی کیسے بتانی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تمہاری بہن ہوتی تو بھلا یہ گھر ایسا ہوتا کیا بولو تمہیں بھی اسی کی طرح بننا ہوگا بس داروں پا بس داروں پا موسیقی 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 تارا تم ہمیشہ دیدی کے بار میں سوچتی رہتی ہو تمہیں یاد سرور آتی ہوگی لیکن اس سے دیدی واپس نہیں آئے گی تم صبح سے یہاں پر ایسے ہی کھڑی ہو چلو چلو جا کر اپنی بیٹی کو لے کر آ نہیں تو جو پیسے دیئے ہیں وہ سوچ سمیت واپس دے کر جا یاد ہے نا تیری بڑی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا ہاں جا موسیقی 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 کہاں جا رہی ہو بیٹی تارا کہاں جا رہی ہو رک جاؤ بیٹی تارا اس طرف کہاں جا رہی ہو رک جاؤ مجھ جاؤ تارا 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 مجھے روچاؤں بیٹی میں تیرا باپ ہوں مجھے کچھ مت کرنا چھوڑ گا مجھے مجھے کلتی ہوگی مات کر دو مجھے میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا سگا پتا سمجھا میری موت میں آپ بھی بھاگیدار بن گئے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ مجھے جلتا ہوا دیکھتے رہے میں آپ کو جان سے نہیں ماروں گی آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے آپ اس کا پریشت کرو مجھے نوچ نوچ کر کھانے والوں نے آپ کو پیسے دیئے ہیں مو بند رکھنے کے لیے ان تینوں کو مار ڈالو مو بند رکھنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا بیٹی یہ تمہارے لیے میرا پرائش چھت ہوگا میں تارہ کے ساتھ رہوں گا بیٹی منجو تم جو کہو گی وہ میں کروں گا تارا 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 مجھے دیکھنے دو مجھے مانکہ دو مجھے مانکہ مجھے مانکہ مجھے اے دیویاں تم یہاں کئیسے وہ میں پاپا کو یہاں دیکھنے آئی تھی وہ یہاں ہے کیا کیا کہا پیتا جی وہ تو شام کوئی گھر چلے گئے تھے اچھا ایسا ہے ویسے آہ آہ آپ مجھے بہت پسند ہیں اس لیے میں آپ سے ملنے یہاں پاپا کو دیکھنے کے بہانے آئی ہوں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سمجھ گئے ہیں آہ موسیقی 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 سب کچھ ختم ہو گیا پیتا جی اگر جتنے بھی لوگ مر گئے ہیں وہ سب بادلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگے تو اس دنیا میں کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا ان کو اپنے لیے نہیں تارا کیلئے مارا ہے پاپا آپ کو میری مدد کرنی ہوگی بولو بیٹھی تارا آج کے بعد چین سے رہے اس کے لیے آپ کو یہ دنیا سے جانا پڑے گا بتاؤ بیٹھی آپ ایک اچھی انسان بھی نہیں ہے ذمہ دار پیتا بھی نہیں ہے آپ کا مرنا ہی آپ کے لیے سب سے بڑا پشتہ تاؤں ہوگا بنجو بنجو بیٹھی نہیں مجھے کچھ مت کرنا بیٹھی تارا تمہاری بہر مجھے ماننا چاہتی ہے میں نے تمہارا کتنا خیال رکھا ایسے بتاؤ بیٹھی تم بہت چھوٹی ہو تمہارا خیال کون رکھے گا مجھے گا نایی دیدی